جھوٹ پہ جھوٹ ہی اور پھر جو انکاؤنٹر ہوئے گنگا کے اوپر لاشیں تیر رہی تھی یہ بولنا کہ بولاز استعمال کی ابباجان 60% ڈراؤپ آؤٹ ریٹ ہے اتر پردیش و سلمانوں کا میں اس کو جھوٹ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ آپ دیکھ لیجئے آپ ہی کے ایک برادری ہے کہ جنرلسٹ ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ راشن پی ڈی ایسٹوری ہو جاتا تھا ہم یوگی اجنرل سرکار سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بچھلے سال ایک پانچ سال کی سونیا کماری لڑکی آگرہ میں جو شیلا کی اور پپو کی بیٹی تھی پندرہ دن راشن نہیں ملا تو اس کی موت ہو گئی تو سونیا کماری کا کیا مذہب تھا دوسرا یہ ہے کہ یہ دوزار بیس کا واقعہ کہہ رہے ہیں آپ کہانے ان کے حکومت بننے کے چار سال کے بعد ایک بوجہ رام صاحب کا گھر ہے وہ یہ اسی طرح سے بلکل ہی کمزور کی فوٹو میرے پاس دکھا سکتا ہوں کہ تم کھانا نہیں ملا ایک ماں ہے جو ڈیسیبل ہے ان کی بیٹی کا نام بیوی کماری ہے وہ بھوکی ہے ویڈیو ہے اس کا ایک ہے علیگر کی گھٹی اور اس کے پانچ بچے بھوکے ہیں دو مہینے سے یہ سب کون ہیں پھر یہ کیوں اتنا جھوڑ بولتے ہیں ایک رانی دیوی کے جھوپڑی میں یہ بیوہ ہے اس کا چودہ سال کا پوتا جو ہے رکشہ چلاتا ہے جن میں چار اوپے پانچ اوپے کماتا ہے پھر ویسے ہی نزد بانو ہیں باویس سال کی ان کے پاس ریشن کارٹ نہیں ہے یہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پھر یہ بولنا کہ اولاز استعمال کی ابباجان کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آپ نے مسلمانوں کا ڈراؤپ آؤٹ ریٹ کنٹرول کرنے کے لئے کیا کیا سکسٹی پرسنٹ ڈراؤپ آؤٹ ریٹ ہے اتر پردش مسلمانوں کا دو پرسنٹ گرائیویٹ ہوتے ہیں تین پرسنٹ ٹویلٹ پاس کرتے ہیں اور بردان منتری گرامیت آواز یوزنا میں دوہزار سترہ میں آپ کا دوہزار سترہ اٹھارہ کی فکر دے رہا ہوں کتنے گھر دیئے مسلمانوں کا آپ نے دس دیئے پورے اتر پردش کو آئے کتنے چھلاک کے اوپر ایم ایس جی پی کا پروگرام ہے جس میں سولہ سو کور آئے اتر پردش کو مائنورٹیز کے لیے جس میں سے آپ نے صرف سولہ کور خرچا کیے جھوٹ پہ جھوٹ ان کی تو یہ جھوٹ ہے ان کا اور پھر جو انکاؤنٹر ہوئے اگر ایک آلہ ذات کا لڑکا غلطی سے انکاؤنٹر ہو گیا لگنوں میں لگنوں میں تو پورے پولیس والوں کو سسپنٹ کر دیا آپ نے تو یہ ان کی عادت بنیوئے جھوٹ بولنے کی اور یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح سے بول کر وہ اپنی گرتیوی ساکھ کو تھا پائیں گے مگر اتر پردش کی جنتہ دیکھ رہی ہے ان کو کیسے وہ دیکھ نہیں پائے کوویٹ کے سیکنڈ ویو میں جب گنگا کے اوپر لاشیں تیر رہی تھی آکسیجن کے لیے لوگ تڑپ تڑپ کر مر گئے دوائیں آگ انجیکشن نہیں مل رہا تھا ریمیڈ اسور نہیں مل رہا تھا ٹوسل میزوب نہیں مل رہا تھا دفنانے کے لیے جلانے کے لیے لکری نہیں تو ندی کے کنارے لاشوں کو جلائے تو کتے لوش کر کھا رہے وہ دنیا کے آنکھوں نے دیکھا تو اس پر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے جس طرح سترہ میں خبرستان شمشان کی بات شروع ہوئی تھی اب اس طرح سے دوبارہ کر رہے ہیں اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ دیش ویدیش کے جڑی خبریں آپ مش نہ کریں کیونکہ کرونا کال میں دو گزدوری ماسک ہے ضروری نمازکار